ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پرائیم لیورز تو دوستوں کسی موضوع پر فوری معلومات کی ضرورت ہو تو بیشتر لوگ انٹرنیٹ کا سارہ لیتے ہیں انٹرنیٹ پر گوگل سمیت بہت سے سرچ انجن چند لمحوں میں مطلوبہ معلومات مہیا کر دیتے ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سرچ انجن کی بدولت اطلاعات کا بروقت حصول مشکل بات نہیں رہی مگر یہ ٹکنالوجی کچھ مسائل بھی ساتھ لائی ہے ایک تحقیق کے مطابق کمپیوٹر اور سرچ انجن پر زیادہ انحصار کرنے والوں کی یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے معلومات کے حصول کے لیے ٹکنالوجی کسارہ لینے والوں میں طویل مدتی حافظے کی نشنمہ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ترقی آفتہ ممالک میں ہر تیسرا شخص معلومات دوبارہ یاد کرنے کے لیے کمپیوٹر کسارہ لیتا ہے جبکہ اب یہ رجحان ترقی پذیر ممالک میں بھی عام ہو رہا ہے بیشتر لوگ اطلاعات کے حصول کے لیے گوگل کو ہی محصر ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس طرح یہ سرچ انجن ان کی زندگی پر حاوی ہو چکا ہے جب ہم کوئی بات احتیاط کرتے ہیں تو ہمارا دماغ فوراں اس کو یاد کر لیتا ہے اور اسے مزید پختہ کر کے اس یاد میں رکاوٹ بنینے والی غیر متعلقہ باتیں بھی بلا دیتا ہے انٹرنیٹ کی بدولت لوگ کمپیوٹر والے آلات اپنے اضافی دماغ کے طور پر استعمال کرنے کے عادی ہو گئے ہیں جس سے ان کے حافظے پر برا اثر پڑ رہا ہے اس رجحان نے ڈیجیٹل ایمنیڈیا یعنی بھولنے کی بیماری کو جنم دیا ہے اس بیماری کا اشکار لوگ وہ اہم ترین معلومات بھی بھول جاتے ہیں جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت پڑھنے پر وہ ڈیجیٹل آلات کے ذریعے فوراں حاصل کی جا سکتی ہیں تو ناظرین اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پرائیم لیورز کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے شکریہ